او اذن اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد کرمنا بنی آدم صدق اللہ علی العظیم و صدق رسول نبی الكریم و نحنو علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل رجل متعمدن فقد قتل ناس جمعیہ میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بنی آدم کو اکرام دیا عزت بخشی مطلقا جو بھی بنی آدم ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اکرام سے نوازا اور جہاں تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل رجل المتعمدن جس بھی کسی شخص نے کسی شخص کا قتل کیا فقط قتل ناس جمعیہ جو قتل کرنا شرط اور اسے جائز نہیں تھا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا یہ جو کل کا واقعہ عقوب وزیر ہوا ہے ریاسی کے مقام پر جو کی اطلاعات کی مطابق ایک کیاترہ گاڑی تھی جس پر کچھ لوگوں نے جو کی نامعلوم ہیں ابھی پوری وضاحت نہیں آئی ہے حملہ کیا ہے اور اس میں دس کے قرید افراد جو ہیں وہ آج جان گئے ہیں اور تیتیس افراد زخمی حالت میں ہیں اس واقعے کی ہم پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور الڈی انتظامیہ سے گزارش کرتے ہیں ایسے افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ اس قسم کے گناہوے کام سرانجان نہ دیے جائیں بلکہ اسلام کی تصویر جو ہے اس سے انتہائی مقدوش ہوتی ہے اسلام is the message of peace اسلام امن کا پائیگام ہے اور امن اور باہیچارے کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے لہذا اسلام میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم کسی مسافر پر خامخہ حملہ کریں اور اسے نقصان پہنچائیں بلکہ اسلام میں راستہ دکھانا جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی راستے کی تلاش میں ہو اسے راستہ دکھا جائے اس میں انتہائی ثواب ہے تو لہذا میں ایک دفعہ پھر گورنر انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو قرار واقعی صدا دی جائے اور اس نازو گڑی میں ہم اپنے برادرانی وطن کے ساتھ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا باہیچارہ یہاں کا امن عامہ جو ہے وہ قائم اور دائم رہے میں اس پر یہی بات گزارش کروں گا کہ اسلام امن کا پائیگام ہے اور امن کا پائیگام انسانیت کے نام اس حوالے سے میں یہ جو چند الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے اسلام کا پائیگام امن ہے اسلام کا جو پائیگام ہے وہ امن کا پائیگام ہے اسی پائیگام کو لے کر ہم آگے چلیں گے موسیقی